السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ آج ہم لائف سٹائل دیزیز کی بات کریں گے کہ آخر یہ چیز ہے کیا اس کی کیا وجوہات ہیں اور کس طرح سے ہم دیکھیں گے کہ اسلام جو ہے انہیرنٹلی اس مسئلے کو خل کرتا ہے شروع کرتا ہوں ایک حدیث سے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے جوایت ہے صحیح بخاری میں منقول ہے مَا أَنزَلَ اللَّهُ دَاعًا اللہ تعالیٰ نے کسی بیماری کو نازل نہیں کیا مگر یہ کہ اس کی شفا بھی نازل کی یعنی اس کا حل بھی بتایا تو اگر آج ایک لائف سٹائل دیزیز ہمارے سوسائٹی کو یعنی جسے کہتے ہیں دو چار ہو رہی ہے اس بیماری سے تو انشاءاللہ اس کا حل بھی اللہ تعالیٰ نے ضرور دیا بلکہ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے اس کا سلوشن اسلامی لائف سٹائل میں یعنی انہیرنٹلی موجود ہے اور یہ لائف سٹائل دیزیز ہونے کی بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے اسلامی لائف سٹائل نہ ہونا ہی اس کی بڑی وجہ ہے یعنی صرف وہ اگر اسلامی لائف سٹائل آ جائے تو لائف سٹائل دیزیز اپنے آپ میں ختم ہو جائے گا اور لائف سٹائل دیزیز جو ایک وے آف لائف کی وجہ سے ہوتا ہے جو آج کا پرزنٹ موجودہ نظام ہے جسے کپٹالیزم پونجیواد سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں اس کی وجہ سے ہے یعنی the capitalist the capitalism way of life is a lifestyle disease itself a lifestyle disease جو ہے وہ by definition it's a way of life where lot of people are having problems یعنی diseases such as obesity mental health osteoporosis cardiovascular disease and sleeplessness insomnia اسی طرح سے headache migraine اس طرح کی بیماریاں جیسے کی obesity obesity کا مسئلہ ہے وہ اس وقت times of india کی حساب سے times of india times of india reports that 75% of indians are suffering from some kind of non-communicable disease n cd so non-communicable disease کو ہی actually lifestyle disease کیا ہے so lifestyle disease covers obesity 20% school-going children are obese unhealthy 70% of urban indians according to times of india are obese similarly people are having mental health such as sleeplessness obsessive compulsion disorder sleep apnea migraine obsession is also a kind of disease depression and suicidal thinking so these are some of the mental health problems out of this lifestyle disease then there are respiratory disease due to pollution due to unhealthy eating lifestyle cardiovascular problems heart related problems blood pressure hypertension and then loss of alertness and the weakness of the bones so these are some of the problems which is actually lifestyle diseases problems so now let's discuss about what are the causes problems what are sedentary lifestyle meaning very physical activity such as couch potato lifestyle means a man is sitting on a TV and eating food eating no physical activity is big 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 this is sedentary lifestyle so today you see that the ایک بڑی وجہ ہے کہ ہمارے پر سکرین بہت سارے ہو گیا ہے ٹی وی پہلے ہوا کرتا تھا اس کے علاوہ پی سی ہو گیا ہے پھر آئی پیڈ ہو گیا ہے پھر موبائل ہو گیا ہے گیمنگ سٹیشنز ہو گیا ہے ایک سکرین سے نظر اٹھتی تو دوسرے سکرین سے دوسرے سے تیسرے تیسرے سے چوتھ ہے یعنی سکرین پہ ہی نظر گھومتی رہتی ہے اور یعنی نظروں کو ایک لانگ ویزن دور تک دیکھنا بھی یہ یہ نظروں کے لئے فائدمند ہے کمرے میں بیٹھ کے آپ لانگ ویزن نہیں دیکھ سکتے دور کی چیز کو نہیں دیکھ سکتے اور دور کو چیز کو نہیں دیکھیں گے تو تھوڑی در مشرار مدرد ہونے لگتا ہے یہ اگر ریپیٹیٹیو ہونے لگے تو پھر مائی گرین اور اس طرح کی پروپلم ڈپریشن کی پروپلم ہونے نیچرل ہے اسی لئے آؤٹنگ ضروری ہے لیکن آج کی لائفتار اتنا زیادہ انگیجنگ ہے نے موبائل بہت زیادہ انگیج کرتا ہے آپ کو سوشل میڈیا سوشل میڈیا میں انہی لوگوں کے بارے میں ڈسکشن ہوتا ہے جو آپ کے قریبی ہیں اور قریبی لوگوں کی لائف کے بارے میں جاننا آپ جانتے ہیں کتنا انٹرسٹنگ بات ہے ٹھیک ہے دو لوگ بیٹھ جائیے تیسرے کی بات کرنے شروع کر دیجئے تو آپ دیکھیں کتنا انٹرسٹ آرہا ہے اسی چیز کو لائف سوشل میڈیا نے آپ کے ہاتھ ملے کے آگے کچھ وجہ ہے کہ میں بھی اپنا شیئر کروں گا کہ میں نے آج کیا کھایا کہاں گیا کیسے چلا کتنے لوگوں سے ملا ٹھیک ہے اور لوگ بھی یہی شیئر کرتے ہیں اور یہ انٹرسٹنگ بہت انٹرسٹنگ بات ہے جیسے میں نے کہا ہمیشہ سے انٹرسٹنگ بات رہی ہے سوشل میڈیا جانتا ہے یہ بات کہ لوگوں کے لئے انٹرسٹنگ چیز کیا ہے تو جب آپ فیس بک یا سوشل میڈیا پہ آئیں گے ٹوٹر اور آپ تو بہت سارے ٹولز آگئے ہیں ہم پیچھے رہے گیا لیکن آپ اس میں جب جائیں گے تو آپ دیکھیں کہ ہر نئی چیز جب وہ بھی انٹرسٹنگ ہے کوئی بھی ایسی چیز ہے نہیں جو انٹرسٹنگ نہیں ہے جب انٹرسٹنگ نہیں ہے تو انٹرسٹنگ پہ انٹرسٹنگ پہ انٹرسٹنگ پہ انٹرسٹنگ پہ انٹرسٹنگ پہ انٹرسٹنگ پہ انٹرسٹنگ تو اور زندگی کی دوسرے کام ہے اس پر کنسپریشن لوس ہوتا گیا تو کوئی در سے کچھ بول رہا ہے کوئی در سے بول رہا ہے کوئی کچھ کہنا چاہ رہا ہے ہم اس میں فوکس ہیں تو ہم فرسٹریٹ ہو جاتا ہے گصہ آ جاتا ہے وجہ کیا ہوئی سوشیل میڈیا تیسری جو بڑی وجہ ہے نیوکلیر فیملی ہونا نیوکلیر فیملی ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ایک تو لوگ بچے پیدا نہیں کرنا چاہتے اور اگر ایک دو بچے ہو جائیں تو ان کو کوئی کمپنی نہیں ملتی یعنی آپ کتنا بھی چاہیں کہ ایک بچے کو کمپنی دے دیں آپ اس کے لیول کے کمپنی نہیں دے سکتے جو دوسرا بچہ دے گا لیکن دوسرا بچہ ہم چاہتے نہیں ہیں جب تک کہ وہ دس سال کا نہ ہو جائے تو اس کی جو کمپنی نہیں ملی اسے پڑوسیوں کے ہاں سے ہمیں کبھی بھی ہمارا لینا درنا نہیں رہا ہے آج کی سوسائٹی میں انڈیویجولیزم اتنا زیادہ ہے کہ لوگوں کو کیا مطلب کیا اس پاس کون رہ رہا ہے تو پڑوسیوں سے ملنا ختم کے برابر ہے ان فیکٹ یہ تو کبھی کبھی بچے ہوتے ہیں جو ہماری پڑوسیوں سے جان پہجان کروا دیتے ہیں ٹھیک ہے ہم تو کبھی بھی نہیں چاہتے پڑوسیوں سے جان پہجان کرنا صحیح کہہ رہا ہے تو بہرحال اب یہ بچہ جو ہے اسے روڈ پر آپ بھیج نہیں سکتے اتنی ٹرافک اتنے سارے لوگ ہیں پلس سیکیورٹی کا ایشو کون اسے لے کے بھاگ جائے تو آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ مسئلے ہیں بچوں بچوں کو باہر کچھ نہیں کر سکتے اندر ہی رہنا ہے اسے کوئی اور option مل نہیں رہا پلس موبائل جو بہت انگیجنگ ہے تو آلٹیمیٹلی کیا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں ہماری بھرا لائف سٹائل دیزیز اسی طرح سے ہم لوگوں کی جو لائف سٹائل ہے وہ ہے بہت ہی زیادہ الگزرگیس گھر سے نکلے ایسی تھا لیفٹ سے نکلے نیفٹ سے نیچے اترے کار میں بیٹھے پھر ایسی کار سے آفیس میں پہنچے وہاں پہ بھی لیفٹ تھا لیفٹ سے اپنے آفیس میں پہنچے وہاں پہ بھی ایسی کار میں ایسی وابسی میں ایسی طرح سے ایسی ایسی چل رہا ہے پسینہ نکلتا ہی نہیں اور جب پسینہ نہیں نکلتا پسینہ نکلنے سے بھی بیماریاں ہوتی ہیں فیزیکل ایکٹیوٹی کوئی ہو نہیں رہی ہے جب پیٹ موٹا ہونے لگا ہم موٹے ہونے لگے سوشتی چھانے لگی تو تھوڑا سا ایکسرسائز کریں گے تو پھر الگ سے ہم کار سے جاتے ہیں ایسی میں پھر تھوڑی در ایکسرسائز کرتے ہیں پھر واپس ایسی میں کار بیٹھ کے واپس آ جاتے ہیں ٹھیک ہے ہم پیدل پہ جا سکتے تھے اور پیدل ہی آنے جانے سے ہماری الگ سے کچھ ٹائم دے رہے ہیں اس میں وہ یہی ہو جاتا ہے لیکن ہم خیر اپٹیمایزیشن کون سوچتے ہیں اپٹیمایزیشن صرف سٹڈی تک لیمیٹڈ ہے اپنی زندگی میں اپٹیمایزیشن لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایسا لوگ کر رہے ہیں کسی طرح سے ہماری جو ڈیٹری حیبیٹس ہیں کھانے پینے کی آدات ہیں ہوں بہت زیادہ خراب ہے فاسٹ فوڈ اینجائن املسی فائرز پریزر ویٹیو بیس فوڈز کھا رہے ہیں کل کا کھانا اگر پرانا جمانے کی لوگوں کو مل جاتا ہے تو منا کر دے 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 بھئی پرانا کھانا دے رہی ہے رات کا کھانا نقصان دے ہوگا اویر تھے وہ لوگ ہم اتنے زیادہ پڑھ لکھ کے ہمیں یہ سمجھنا رہا ہے کہ دو تین سال تک ایک کھانا چل جاتا ہے یہ نہیں سوچتے کبھی ایک کھانے کی چیز ہے دو تین سال تک کیسے رہے گی محفوظ کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا اس کے پیچھے خیر ڈاکٹرز زیادہ بتائیں گے اس کے بارے میں کہ اس کے کیا آثارات ہیں لیکن بہر آج ایک فاسٹ فوڈ کا کلچر ہے جو بہت زیادہ ٹیسٹ بڑھ کو فائدہ دیتا ہے مزہدار لذہت دار ٹھیک ہے لذہت بہت ہوتی ہے اس میں لیکن وہ پیٹ کے لئے بہت خراب ہوتا ہے زبان کے لئے ٹھیک ہوتا ہے پیٹ کے لئے خراب ہوتا ہے ہائی سٹارچ ہائی رچ فیٹ سالٹی سویٹ اس طرح کی چیزیں جائے سے بات ہے کپیٹلزم اگر پروفٹ میکسیمائزیشن کی بات آجائے ایک پروفٹ میکسیمائزیشن تب بھی ہوگا جب آپ کے زبان کو فائدہ پہنچائے گی پیٹ تو کبھی بولتا نہیں آپ سے یا پیٹ جس طرح سے بولتا ہوں پسند نہیں ہے اور ہم بہت زیادہ سوچتے نہیں دور کی تو کبھی ہم سوچتے نہیں بس ٹیسٹ زبان پر اچھی لگنے چاہے بات ختم اب وہ پیٹ کے لئے کیا کر رہی ہے ہم زیادہ پروانے ہیں تو یہ ایک another problem obesity اور یہ جو مسائل ہیں لائف سٹیل لیسے اس میں dietary habits eating habits sorry eating habits overeating خوب کھاؤ دبا گے کھاؤ بھوک یعنی لگے یا نہ لگ کھاؤ اب اس سے میں سوال پوچھوں کہ آخری وقت تھا جب آپ کو بہت تیج بھوک لگی تھی تو آپ سچ میں سوچنے لگیں گے میں بھی سوچنے لگوں گا کب ایسا تھا کہ بہت بھوک لگی تھی میں سوچا کچھ کھانا ملے تو کھائے دوکٹرز بتا دیں کہ اصل کھانا کھانا تب کھانا چاہے جب آپ کو بھوک لگے یعنی it's quite even natural as hell اس کے لئے کوئی rocket science سمجھنے کی ضرورت نہیں آدمی کو کھانا تب کھانا چاہے جب بھوک لگے لیکن بھوک لگتی نہیں وہ کھاتے رہتے ہیں سو یہ overeating کی جو پرابلم ہے ہمارے اگر تیسٹ کو زبان کے لئے کھانے کی وجہ سے یہ ہمارے لئے بہت نقصان دے ہوتی ہے اسی طرح سے drinking habits ہم پانی پیتے نہیں ہم پانی پیتے نہیں بھرتے ہیں filling جیسے ہوتی ہے alcohol اور اس طرح کے drugs یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے lifestyle disease کی تیسرا جو ہے جو ایک social support system نہیں ہے جس کی وجہ سے mental stress آ رہا ہے جیسے میں نے کہا individualistic nuclear families کی وجہ سے individualistic society کی وجہ سے ہم دوسرے سے ملنا نہیں چاہ رہے ہیں تو جب کبھی ہمارے ساتھ مسئلے آتے ہیں تو پر ہم کوئی ہوتا نہیں شیئر کرنے کے لیے سوائے اس کے کچھ پیسے دے کے psychiatrist سے ملا جائے اور وہ بھی بس ہم سے حال چال لے لیتا ہے وہ ہی بہت ہوتا ہے ہمارے لیے لیکن ہم آس پاس والوں سے چکہ ہم بڑے ہیں ہم کسی کے سامنے کیوں جھوکے ہیں ہم کسی کو پہلے سلام کیسے کرنے ہیں یہ ایک attitude ہے مجھے کونسی گرض پڑی ہے کسی کے سلام کرنے کے تو یہ گرض چکی نہیں پڑتی ہے یہ سب کی کوئی ضرورت نہیں ہے بسی طرح سے زندگی کے مقصد کو بس ایک pleasure تک مہدود کرتی ہے زندگی کا مقصد بس خوشیاں حاصل کرو اور حقیقت میں جب دیکھتا ہے تمہاں پہ ایسی کوئی خوشی ملتی نہیں ہے اور جس کی وجہ سے آدمی جو ہے ناراض ہوتا ہے سوسائیٹی سے بچے ناراض ہو جاتے ہیں جو gun violence ہے نا یہ اصل میں اس کی psychology میں جب آپ جائیں گے بچے ناراض ہو جاتے ہیں سوسائیٹی سے سوسائیٹی نے شروع میں مجھے ماباپ نے یہ بتایا کہ سوسائیٹی بہت اچھی ہے تمہارے زندگی کا مقصد خوشیاں حاصل کرنا ہے ایڈوکیشن سسٹم یہی بتا رہا ہے کتابیں یہی بتا رہے ہیں کہ خوشیاں حاصل کرو زیادہ لیکن جب وہ ریل لائف میں آتا ہے تو وہ پاتا ہے کہ یہاں تو غم ہی غم ہے ٹھیک ہے میں کسی کو پسند کرتا ہوں وہ مجھے پسند نہیں کرتی وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے جو مجھے پسند کرتی ہے میں اسے پسند نہیں کرتا ٹھیک ہے مجھے یہ چاہیے مجھے مل نہیں رہا ہے میں چاہتا ہوں لوگ میری تعریف کریں کوئی میری تعریف کرنے کو راضی نہیں ہے میں چاہتا ہوں میری عزت کریں کوئی میری عزت نہیں کر رہا ہے تو زندگی کا مقصد خوش ہونا ہے یہاں تو کچھ خوشی ہے نہیں وہ پوری سوسائیٹی سے ناراض ہوتا ہے چیٹے محسوس کرتا ہے کہ مجھے آپ نے بتایا کہ یہاں پہ زندگی کا مقصد خوشیاں حاصل کرنا ہے یہاں غم ہی غم ہے تو وہ پھر سوسائیٹی بھی اپنا غصہ نکالتا ہے اس لئے اندھا دھن لوگوں کو مارتا ہے یہ نہیں دیکھتا ہے فلاہ کو مارنا ہے کیونکہ وہ سوسائیٹی سے غصہ ہے یہ مینٹل پرابلم کہاں سے آئی اس کو ایک غلط مقصد بتا دینا کہ تمہاری زندگی کا مقصد لیجر حاصل کرنا ہے اگر اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد تیسٹ دینا ہے زندگی میں تم یہاں پہ امتحان دینا ہے تو اس سے بہت آسانی سے یہ بات حضم ہو جاتی ہے اور سنبھار لیتا اپنے آپ کو پلس ایک سوشل سپورٹ سسٹم ہوتا تو اسے لوگ ڈسکرز کرتا ہے جب وہ سوچتا ہے اس طرح کی گن وائلنس اور اس طرح کی ایکٹیوٹی یا سوسائیڈل تینگن کے بارے میں تو پچاس لوگ اس سے وہ زہر سے باتیں کچھ نے کچھ کیوز دیتا لوگوں کو بتاتا کہ میرا من کرتا ہے کہ کبھی میں بندوں کو اٹھا ہوں لوگوں کو ماروں کو کوئی سمجھاتا ہے کہ کیا ہوا ایسا سوچ رہا تھا کوئی سپورٹ سسٹم ہے نہیں تو بیچارہ کر گزرتا ہے جب کر گزرتا ہے تو پھر دسکشن شروع ہو جاتا ہے کس طرح سے گن وائلنس کو روکا جاتا ہے اور ایک اور آخری جو بارہ بجے کے بعد سونا ہے بارہ بجے ایک بجے دو بجے تین بجے چار بجے پانچ بجے تک لوگ سوتے ہیں فضر کے بعد سوتے ہیں یہ جب فضر کے نماز ہوتی ہے شیطان جب بھاگتا ہے اس وقت لوگوں کو نید آتی ہے ٹھیک ہے تو وہ سونے کا ٹائم ہے پھر اٹھنے کا ٹائم کیا ہے وئی تو اٹھنے کا ٹائم زہر ہے یعنی فضر کے جگہ زہر شفٹ ہو گیا اب منٹلی آپ کہاں پہ رہیں گے سارے ریلیجن یہ کہتا ہے جلدی اٹھو سورج کے نکلنے سے پہلے سورج کے اٹھنے سے پہلے تم اٹھ جاؤ یہاں پہ تو پتہ نہیں کونسا سے کب زمانہ ہوا جب ٹرین اور ایروپین پکڑتی ہو تب ہی آدمی صبح اٹھتا ہے ادر وائس کھا اٹھتا ہے ایک ہماری لائف سٹائل پرابلم ہو گئی ہے ٹھیک ہے رات میں جگنا دن میں سنا ہے اور اس کی وجہ سے ہزاروں مسائل ہیں ہزاروں مسائل ہیں یہاں صرف میں پرسنل مسائل نہیں باتا رہا ہوں یہاں تکیلیکٹرسٹی کے کنزروریشن پر پرابلم آ رہی ہے زیادہ بیجلی کھرچ ہو رہی ہے دن میں جب لائٹ ہے تب تم سو رہے جب رات میں لائٹ نہیں ہے تب لائٹ چلا کے کام کر رہا پلس جو سکون رات میں سونے میں اور دن میں کہا ہے سب سمجھتے ہیں ہر آدمی سمجھتا ہے جو سوتا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ ہاں رات میں سوتا ہوں تو اچھی نید آتی ہے دن میں تو لگتا ہے کہ کوئی سویا ہی نہیں سویا بھی اور سویا بھی نہیں سب کچھ دکھتا ہے کیا ہو رہا ہے کیا پلس اتنا شو اور شرابہ کیسے نید آتی ہے بہرحال یہ ایک لائٹ سٹائل سسٹم ہو چکا ہے اور اس کی وجہ یعنی کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں گے آج سے پندرہ بی سال پہلے جو لائٹ سٹائل تھا وہ الگ تھا جب سے یہ ٹی وی آیا ہے اور اس نے اپنے پرائیم ٹائم بڑھانے شروع کیا ہے یعنی آٹھ بجے سے نو بجے تک پرائیم ہوا ٹائم پھر آٹھ سے دس ہوا پھر آٹھ سے گیارہ ہو گیا اب تو بارہ بجے تک پرائیم ٹائم چلتا ہے اس کیسے لئے تاکہ وہ وائیڈن کیا جائے زیادہ زیادہ لوگوں کو آئی بولز گین کی جائے ایڈورٹائز کیا جائے اپنے سامان بیچے جائے ٹھیک ہے نیڈ ایڈورٹائز کیا جائے کہہ 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 آپ کو بارٹر پیوریفائر نہیں لیا ارے آپ نے ایئر پیوریفائر نہیں لیا ارے آپ کیسے اپنے بچوں خیال نہیں رکھتے آپ تو بڑے ہی غیر زمدہ آر آدمی ہیں یہ بتا جاتا ہے اور آپ کو تھوڑے دن بعد سمجھنا ہے ہاں یار یہ تو بڑی ضروری چیز ہے ایئر پیوریفائر کیا کیسے رہا جا سکتا ہے یہ تو میں اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہوں نیڈ کریئٹ کی جاتی ہے ایسے بہت سارے چیزیں ہیں جو ضرورت نہیں ہے نیڈ کو کریئٹ کیا جاتا ہے وہ تب ہی ہوگا جب آپ کو ٹائم دیا جائے گا سو پرائم ٹائم کو بٹھا کے اتنا کیا گیا اب بارہ بجے رات میں سوئیے ہزار بیماریوں کو دعوت دیجئے اور یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ ہم بیماریوں کو سوالو کر رہے ہیں اور آپ ذمہ دار نہیں ہو رہے ہیں یہی کام تھا فیرون کے جو جادوگر تھے تو یہ میڈیا یہ جو سسٹم ہے یہ بالکل فیرون کے جادوگر کی طرح کام کر رہے ہیں جو نہیں ہے اس کو دکھا رہے ہیں اور جو ہے اس کو نہیں دکھنے دکھنے دے رہے ہیں انشاءاللہ میں سلوشن کی طرف آتا ہوں کہ اسلام کیا ویوز رکھتا ہے سب سے پہلے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کے اوپر پانچ وقت کی نماز فرض ہیں یعنی لائف سٹائل with فائف ٹائم سیلر is a cure to lifestyle disease itself پانچ وقت آپ اٹھئے ہیں فضیر کے وقت اٹھئے اس کے بعد مت سوئے مقروف ہے اس کے بعد زہر تک کام کیجئے زہر کے بعد تھوڑا سا نیپ لے لیجئے اب اس کے بھی benefits بہت scientific research مل جائیں گے آپ کو یہ ہر جو بات کہہ رہا ہوں صبح اٹھنے کے scientific research مل جائیں گے اس کے بعد کام کرنے کے آپ کو مل جائیں گے scientific delial نیپ لینے کے scientific delial مل جائیں گے اثر اور مغرب کے بیچ نہ سونے کے اور اشاہ کے بعد جلدی سونے کے بھی دلائل مل جائیں گے یہ سب scientific دور پر مل جائیں گے جو research چل رہے ہیں لیکن بہراد اسلام نے یہ سب پہلے سے بتا دیا ہے صبح اٹھو فضر کے وقت ٹھیک ہے سورج نکلنے سے پہلے نماز پڑھو کام پہ جاؤ رزق کلاش کرو اللہ تعالیٰ نے رات کو بنایا سونے کے لیے اور دن کو بنایا کام کرنے کے لیے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو نماز مسجد میں جا کے پڑھنے کے فائدے ہیں وہ ستائیس گناہ زیادہ سواب ہے یعنی گھر میں پڑھنے کے مقابلے اور زائی سے بات ہے جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ چلتے ہیں اور اسلام نے اس کو بھی encourage کیا کہ جتنا دور آپ کا گھر آپ کے مسجد سے اتنا اچھا ہے meaning you do you physically walk اور ہر ایک step پہ آپ کے گناہ ماف ہو رہا ہے تو جب آپ Islamic inspired ہوں گے Islamic encourage اسلام کو encourage کرتے ہوں گے اسلامی thinking کے حساب سے چلتے ہوں گے تو آپ گھر میں نماز پڑھنے سے بہتر یہ سمجھیں کہ آپ باہر جا کے نماز پڑھیں مسجد میں جا کے نماز پڑھیں اور ہر step پہ آپ کو سواب مل رہے ہیں اور اگر اس lifestyle disease کے perspective سے دیکھا جائے تو یعنی آپ outdoor activity کر رہے ہیں first of all second جو آپ social media میں گھسنے والا ایک بیماری تھی کہ جب گھس گئے تو اسے نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور کئی بار جب آپ سوشل میڈیا میں بہت بری طرح سے involved ہو جاتے ہیں اور کوئی آپ کا موبائل لے کے کنارے رکھ دیتا ہے کہ کیا کر رہا ہے اتنے دیر سے تو آپ کا دن کرتا ہے کہ یعنی اس کو شکریہ کاؤں کہ ہاں یعنی صحیح بات ہیں کیوں اس میں فسا ہوتا ہے اتنے دیر سے یہ natural ہے کیونکہ اتنا زیادہ وہ involved کر دیتا ہے تو جب آپ نماز کے لئے جاتے ہیں تو ہر تھوڑی دیر کے بعد naturally آپ کو اور بھی ضروریات ہیں nature calls اور کھانا پینا یہ سب بھی ہیں اور ساتھ میں ساتھ ایک آوٹنگ کا بھی دن میں پانچ بات دوسری چیزیں جو eating habits کی بات سوش آسلوں فرماتے ہیں کہ اپنی بھوک سے کم کھاؤ اور جب بھوک لگے تب کھانا کھاؤ اور جب کھانا کھانے جاؤ تو کچھ جگہ چھوڑ دو اور ایک حدیث میں ہے کہ پیٹ کے تین حصے کرو ایک حصے کھانے کے لئے رکھو ایک حصے پانے کے لئے رکھو اور ایک حصے سانس لینے کے لئے رکھو ہم تو آپ جانتے ہیں کہ کھانے پینے سے ہی پورا بھر دیتے ہیں سانس لینے کی جگہ ہی نہیں رہتے تو یہ اپنے اپنے پرابلم ہے جس کے ویسے لائف سٹائل لزیز ہوتے ہیں زیادہ زیادہ کھانا یعنی اپنے پیٹ کو بھرنے کے لئے نہیں اپنے دل کو سٹسفائی کرنے کے لئے کھاتے ہیں اور ظاہر سے بہتر لزیز اور بہتر تیسٹ کے ساتھ کھانا اسی طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزے رکھا کرو وہ آدمی جو جو منڈے اور تھرزڈے کو روزے رکھتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے ہمیشہ روزے رکھتا ہے اور سائنٹسٹس کے بارے میں بہت بات کرتے ہیں کہ روزے سے کیا فائدہ ہے ایک ال جزیرہ رپورٹ کرتا ہے کلیر میں ایک دیتیشن ہے جو کہتا ہے کہ فاسٹنگ اللہ علیہوز تکلیندنس لینے it can also simulate a process called autophagy which is where the cell self-cleanse and removeable damage remove damaged and dangerous particles this has been shown to protect brain cells and could reduce depression and anxiety so depression and anxiety کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر جو بیکار کی چیزیں ہیں damaged cells ہیں linings ہیں پیٹ کی وہ سب کو ساف کرتا ہے فاسٹنگ again hunger پہ کھانا یہ ساری وہ ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تیچیم جو آپ کو lifestyle disease سے دور لے کے جا رہی ہیں alcohol drugism آپ سیرے سے ہی آپ جانتے ہیں کہ اسلام نے اس کو حرام کر دیا ہے اب جو mental reasons کے problems جو تھے وہ اسلام کا ایک social system ہے اس social system میں لوگ ایک دوسرے کی محبت کرتے ہیں چھوٹے بڑوں کی عزت کرتے ہیں بڑے چھوٹوں سے شفقت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی اپنے بھائی کے دلجوئی کرتا ہے یعنی جب وہ پریشان ہو اس کے بارے میں پوچھنا دلجوئی کرنا دل خوش کرنا دلجوئی کرنا تو اس کو اس کا ثواب ہے اور جو آدمی بندوں بندوں کو خوش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش کرتا ہے جو بندوں کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے یعنی یہ سریز اف حدیث ہیں جس میں یہی sentiments جلگتے ہیں کہ جو بندوں کی خدمت کرتا ہے جو عباد کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے ٹھیک ہے جو لوگوں پر رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم کرتا ہے تو یہ ایک سوشل سپورٹ سسٹم اسلام جو ہے انہرینٹلی دیتا ہے یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ بینفیٹ کی بنیاد پر چیزیں دیکھی جارہے ہیں یہاں پہ یہ دیکھا جارہا ہے سواب کی بنیاد کہ میں ماں باب کی خدمت کروں گا اور آپ جانتے ہیں قرآن صاف صاف کہتا ہے کہ تم اپنے ماں باب سے اونچی آواز میں بھی بات مت کرو اوف تک مت کرو یعنی ظاہر بھی مت کرو کہ تم کوئی چیز انہیں بری لگئی تمہیں بری لگے تو کوئی چیز اوف تک نہ کرو تو یہ وہ سنٹیمنٹس ہیں جو ماں باب کو سواب کی نیت سے آپ گھر میں رکھ رہے ہیں بینفیٹ کی بنیاد پر رکھیں گے تو پھر آپ اوڈ لیج ہوم بھیجیں گے جیسا کہ آج پوری دنیا بھیج رہی ہے تو سوشل سپورٹ سسٹم ختم ہو رہا ہے اسلام اس کو انہیرنٹلی سوشل سپورٹ سسٹم کو مینٹین کرتا ہے ایک آدمی جیسے میں نے گن وائلنس کی بات کی اگر ذہن میں آ بھی رہے تو پچاس لوگ دوست ہیں اس کے چچا ہیں بھتیجہ ہیں بھائی ہیں چچازاد بھائی ہیں کسی سے بھی وہ بات کرے گا یا باتوں میں ظاہر ہو جائے گا کہ یہ سوچ رہا ہے تو اس کی وہ وہیں پہ کہ اس پرولم کو سلوک کیا جا سکتا ہے اسی طرح سے اللہ تعالی انسان کو ایک پرپوس آف لائف دیتے ہیں تم دنیا میں ٹرس دینے کے لئے آئے ہو اور اللہ کو خوش کرنے ہو نہ کہ خود کو خوش کرنے ہو تم خود کو دنیا میں خوش نہیں کر سکتے کیونکہ تمہاری خوشی کا سامان ہے وہ ہم نے رکھا ہے نہیں دنیا میں تمہاری خوشی کا سامان ہے ہنڈر پرسنٹ آخرت میں ملے گی یہاں بھی تم صبر شکر اور امتحان کے پرپوس سے دیکھو گے تو یہاں بھی تم خوشی حاصل کر پاؤ گے یعنی یہ دنیا تم اپنے لئے جنب بنا سکتے ہیں جہنم بھی بنا سکتے ہیں ایک ایسی دنیا جس میں تم رہنا پسند کرے گا ایک ایسی دنیا جس کو تم چھوڑ دینا چاہو گے تمہارے ہاتھ میں یہ ساری چیزیں اللہ تعالی حکمت جسے کہتے ہیں اللہ تعالی قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ انسانوں کو امت کو سکھاتے ہیں اس سے جو مینٹل پرابلم ہے جو مینٹل پرابلم ہے جو ایک لائف سٹائل ڈیسیس کا ایک بڑا حصہ ہے وہ سارے کے سارے اس سے اس کا ہی جانہ ہو جاتا ہے دوسرا جو دیلی لائف سٹائل کا ایشو ہے چوتھا ایشو جو ہم نے ڈسکس کیا تھا رات میں سونا رات میں جکنا دن میں سونا تو آپ دیکھیں اسلام اس کو بہت کلیرلی کر دیتا ہے تو حضر کے بعد سونے کو مقروح کرتا ہے اور عشاء کے بعد بات کرنے تک ہم کیا ہوتا ہے عشاء کے بعد تو ہمارے ایسا رات شروع ہوتی ہے ایسا دن شروع ہوتا ہے تو رہی سے باتیں لائف سٹائل آپ اللہ کے اللہ نے جس چیز کو جس چیز کے لئے بنایا ہے اس کو وہاں سے ہٹا دینا اسی کا ڈیفنیشن ظلم ہے یہی اسی کا مطلب ظلم ہے تو ہم ظلم ہی تو کر رہے ہیں اللہ نے رات بنایا کام سونے کے لئے تو ہم کام کر رہے ہیں دن بنایا کام کرنے کے لئے تو ہم سو رہے ہیں تو اس کے نیچرل لپرکشنز ہوں گے جو سسٹم جس چیز کے لئے بنایا ہے جو مشین کا پرزہ جہاں فٹ بیٹھتا ہے اگر اس کو وہاں نہ بٹھا کے کہیں اور فٹ بٹھائیں گے تو وہ ایک تو شور مچائے گا آواز کرے گا اور بہت ممکن ہے توڑ دے خود کو توڑ دے یا سسٹم کو توڑ دے تو وہی ہم اپنے آپ کو غلط جگہ فٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم توڑ دیں گے اپنے آپ کو بھی اور سسٹم کو بھی توڑ دیں گے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں خود بھی ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں ٹوٹے پوٹے ہوئے لوگ دیکھ رہے ہیں اور ٹوٹا پوڑا سسٹم دیکھ رہے ہیں جو کہ گلت جگہ لوگوں کو فکس کیا جا رہا ہے اسلام اس کو صحیح جگہ فکس کرنے کی بات کرتا ہے یعنی ٹھیک ہے جو چیز جس کے لئے بنائی گئی ہے تمہیں نہیں پتا ہے تو قرآن سے پوچھو حدیث سے پوچھو رسول صاحب سے پوچھ لو اسی صاحب صاحب نے آپ کو فٹ کر لو انشاءاللہ تم بھی پرفیکٹ ہو جاؤ گے تم بھی ہمارے اندر بھی self-healing capability آ جائے گی دنیا کے اندر بھی self-healing capability آ جائے گی society بھی ایک supporting society ہو جائے گی رسول صاحب نے فرماتے ہیں صبح کے وقت میں ہم نے برکت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے اور جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو ایک positive آپ کے اندر ایک energy ہوتے ہیں جو پھولے دن آپ کے ساتھ ساتھ سکتی ہیں تو یہ وہ benefits ہیں جو اسلام جو ہے ہمیں بتاتا ہے اور اسلام کو اگر ہم فالو کرتے ہیں تو inherently یہ lifestyle disease کو ختم کرتا ہے جیسے ہم نے بات شروع میں بھی رکھی تھی کہ lifestyle disease is a way of life it is happening because of a way of life and that way of life is capitalism so in short capitalism way of life or capitalist way of life is itself leading to lifestyle disease islamic way of life is itself inherently solves the problem of lifestyle disease so a lifestyle with islam is good lifestyle a lifestyle with capitalism is a disease called lifestyle disease جزاک اللہ خیر for your professions السلام علیکم ورحمت اللہ کو ہے go موسیقی